دوستو میں فراز ملیک دو خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلے خبر کو بتانے سے پہلے کچھ تصویریں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کی سکرین پر یہ جو شخص دکھائی دے رہا ہے جے پی نڈا کے ساتھ بی جے پی کے کچھ اور نیتاؤں کے ساتھ ہمارے سپیکر صاحب اوگ برلا کے ساتھ تصویروں میں جو شخص دکھائی دے رہا ہے اس کا نام ہے شریکان تیاغی اس کے بارے میں ہو سکتا ہے آپ نے پچھلے چار پانچ دنوں میں سنا ہو نویڈا کی ایک ہائی سوسائٹی میں یہ رہتا ہے یہاں پر اس نے ایک مہلہ کے ساتھ اتنی زیادہ بتتمیزی کی ہے اس کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہیں وہ ویڈیو یہاں پر دکھائی بھی نہیں جا سکتی کیونکہ فیملی کے ساتھ ان ویڈیوز کو دیکھنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس طرح کی بھاشا کا اس شخص نے استعمال کیا ہے اب جس کے فوٹو اتنے بڑے بڑے نیتاؤں کے ساتھ ہوں وہ اپنی اوقات تو بھولی جائے گا مہلہ کو دھکا دیتے ہوئے یہاں پر ہاتھ لگا کر دھکا دیتے ہوئے اتنی گندی گندی باتیں بولی ہیں کہ تُو ایسی ہے تُو ویسی ہے تُو یہ کرتی ہے تُو وہ کرتی ہے تیری اوقات کیا ہے مطلب میں بول بھی نہیں پا رہا ہوں جن شبدوں کا اس نے استعمال کیا تھا جو سلک چھاپ گلی کے گنڈے نہیں ہوتے ہیں دو ٹکے کے انپڑ جاہل اس طرح کی بھاشا کا استعمال وہ لوگ کرتے ہیں ایک مہلہ کے لیے اس طرح کی بھاشا کا استعمال کیا کیونکہ بھائی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ فوٹو ہیں جب صاحب اپنی سوسائٹی بے انٹر ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کے باؤنسر چلتے ہیں پولیس کی بھی ایک جپسی چلتی ہے تو بھائی ردبہ تو ہو گئی ہوگا ان کی فوٹو وائرول ہیں جس کے بعد بی جی پی کے اوپر سوال اٹھنے لگے کہ بی جی پی کے اندر اس طریقے کے نیتا بھی موجود ہیں ان کی بتمیزی کا یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے سوسائٹی کی مہلاؤں نے بتایا کہ یہ جب سوسائٹی میں آتے ہیں تو ان کے باؤنسر ساتھ ہوتے ہیں پولیس کی جپسی ساتھ ہوتی ہیں مہلائیں سومنگ پول میں نہ آتی ہوتی ہیں ان کے باؤنسر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں کوئی انجان شخص ہماری سوسائٹی میں آئے گا باؤنسر جب آتے ہیں تو ہمیں انکمفرٹیبل پیسوس ہوتا ہے ہم اس بات کی شکایت کرتے ہیں تو یہ بندہ ہمیں فون پر دھمکیاں دیتا ہے جب اس کا منچ آتا ہے جم کھلوا کر جم میں جا کر جم کرنے لگتا ہے بھائی صاحب کا تھوڑا بہت تعلق بی جی پی سے ہے تو پورے ٹشن میں یہ گھومتے تھے سوسائٹی کے سبھی لوگوں کو پریشان کرتے تھے اب یہ جو معاملہ ہوا یہ پیر لگانے کی وجہ سے ہوا اس نے کچھ ابید قبضہ کر رکھا تھا سوسائٹی میں اور وہاں پر یہ پیر لگا رہا تھا اور وہ جگہ سبھی کے گھومنے کی تھی تو وہاں پر مہلاؤں نے منع کیا کہ آپ یہاں پر نہ لگائیں کیونکہ آپ نے پہلے جو پیر لگائیں وہ کافی بڑے ہو چکے ہیں اور یہاں پر جگہ نہیں بچی ہے تو اسی کو لے کر بھائی صاحب کا پارہ اتنا زیادہ چڑھ گیا کہ مجھے ٹوک دیا میرے پاس اتنی زیادہ پاور ہے اور یہ مجھے روک رہی ہے تو بھائی الٹی سیدھی گالیاں انہوں نے بگنا شروع کر دی دی فیلال ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی یہ بھاگتا فر رہا تھا پانچ دن کے بعد پولیس نے اس کو میرٹ سے گرفتار کیا اس کے اوپر پچیس ہزار کا انام بھی رکھ دیا گیا تھا تو یو پی پولیس نے اب اس کو گرفتار کر کے چودہ دن کی نیایہ گھراست میں بھیج دیا گیا ہے اس کے گھر پر بلڈوجر بھی جہاں پر ابید قبضہ کیا ہوا تھا وہاں پر بلڈوجر بھی چلا دیا گیا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں محلہ دبس پر انہیں محلہوں کے سممان کی بات کی تھی سوشل میڈیا پر بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اچھی اچھی ڈی پی لگاتے ہیں لیکن ان کے اصلی حقیقت کیا ہے یہ آپ کے سامنے آ چکی ہے سوشل میڈیا کی بات چلیئے تو ایک چیز آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی سوشل میڈیا پر اپنا اپنیئن لگا کر ریال کیش کمائی ہے نہیں کمائی ہوگا لیکن اب پروبو ایپ کے ذریعے کما سکتے ہیں پروبو ایپ انڈیا کا نمبر بن اپنیئن ٹریڈنگ پلیٹ فورم ہے یہاں پر آپ سرف یہ ارس اور نو میں جواب دے کر ریال کیش جی سکتے ہیں آپ کے سامنے کئی کارکٹے گری میں السوال آئیں گی جیسے انٹرینمنٹ کرکٹ cash جی سکتے ہیں جیسے میں entertainment category کو select کرتا ہوں اور یہاں پر ایک سوال ہے کہ لال سنگھ چڑڈہ movie box office پر hit ہوگی اگر آپ کو لگتا ہے hit ہوگی تو آپ yes میں جواب دے سکتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ hit نہیں ہوگی تو آپ 9 میں جواب دے سکتے ہیں اگر آپ confident ہیں تو نیچے دیئے گئے quantity slider کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں اور جو cash آپ run کریں گے اس کو آپ ptm phone پر google payment transfer کر سکتے ہیں link description میں دیا ہوا ہے probo app کو download کرنے کے بعد آپ کو 50 روپے کا welcome bonus بھی ملے گا آئیے دوسری خبر کے طرف چلتے ہیں دوسری خبر بھی محلہ کے سممان سے جڑی ہوئی ہے دیرنگ جاغران کی report کے انسار کانپور کی یہ خبر ہے یپتی کا اشلیل ویڈیو وائرل کرنے کے دھمکے دینے والے بش بھندو پریشت کارکرتا کو چھڑانے کے لیے تھانے میں ہنگاما یہ report آپ کی اسکرین پر لگا رہا ہوں موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں بش بھندو پریشت کے ایک کارکرتا نے ایک یپتی کا ویڈیو بنایا اشلیل ویڈیو اور اس کو وائرل کرنے کی دھمکی دی اس report کے انسار جس لڑکی کا اشلیل ویڈیو بنا اس کی سہیلی نے اس کو فون کر کے گھر پر بولایا اور وہاں پر بش بھندو پریشت کا ایک کارکرتا بھی تھا اس کی سہیلی نے اور اس لڑکے نے اس لڑکی کو نشیلا پدارت کھلایا جس سے وہ بے ہوش ہوگی اس کے بعد اس کا اشلیل ویڈیو بنایا اس کے بعد وہ اس سے پیسے کی ڈیمان کر رہے تھے اگر پیسے نہیں دے گی تو ہم تیرا ویڈیو وائرل کر دیں گے اس طرح کے دھمکی بھی دی جا رہی تھی دھمکیوں سے پریشان ہو کر پیڑت لڑکی نے کاکہ دیکھ تھانے میں سہیلی اور اس کے پریمی کے خلاف ایف آئی آ درج کر رہے ہیں پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا اب جیسے ہی پولیس نے ان کو گرفتار کیا مزے کی بات دیکھئے کہ اس کو چھوڑانے کے لیے بشفندو پریشت اور بجرنگ دل کے کارکرتہ تھانے کا گھیراؤ کر لیتے ہیں وہاں پر نارے واجی شروع کر دیتے ہیں دینک جاگرر کی یہ پوری رپورٹ آپ کے سامنے ہے سڑک جام کر دی بجرنگ دل اور بشفندو پریشت کے لوگوں نے اس کارکرتہ کو چھوڑانے کے لیے جس نے اس لڑکی کا اشلیل ویڈیو بنایا تھا تو یہاں سے آپ مانسکتہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محلاؤں کا کتنا سممان ہو رہا ہے ہمارے دیش کے اندر باتیں بہت بڑی بڑی کی جاتی ہیں محلاؤں کے سممان کی لیکن شریکان تیاغی کو بچانے کیلئے بھی وکیل صاحب تیار ہے کوٹ میں ہی آچکہ دائر کر دی گئی ہے اور وکیل صاحب جا کر کوٹ میں اپنے دلیلیں پیش کریں گے بھلے ہی آپ کے پاس کتنی بھی ویڈیو ہو محلاؤں کو کتنی گندی گالی دیتا ہو شریکان تیاغی لیکن وکیل صاحب جو ہے ان کو بہت جلد زمانت دلوا ہی دیں گے تو یہ ہو رہا ہے ہمارے دیش کے اندر کھلے عام گالیاں دے رہے ہیں ویڈیو بن نہیں ہے لیکن اس کے بابجود بھی زمانت مل جائے گی تو بچانے والے بھی بہت سارے آ جاتے ہیں ایسے لوگوں کو فیلال اس ریپورٹ بھی اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اپتا کلی اپنا خیال